اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایتر ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوگے فل مزہ میں ہوگے انجوائے کرے اگر ڈائیف کو اچھا ہے تو باہد آج کے ولوگ شروع کرتے ہیں تو آج کافی سارے کام تھے گاڑی کی جو کافی عرصہ سے پیننگ تھے وہ کرواتے ہیں تو اس لئے میں نکل آئے ہیں ہمارکس لے کر اور ابھی ہم جا رہے ہیں فران بے کے پاس اور وہاں چل کر آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا کام ہے اس کے جو کھامنے کروانے ہیں پھر جادے جاتے ہیں مجھے یاد ہے ایک بہت ضروری کام تھا یہ کامرے چنج کروانے سے پھر کامرے میں دیا ہے وہ آپ سے پھوٹھا لوں گا تو پھر ہم ابھی ہم چھوٹے ہیں گاری کی طرف پھر بائد ورکشپ آگے تو کاری کا کام شروع ہو گئے کاری کے انجیکٹرز چینج ہو گئے جو کہ میں لے آیا تھا اپنے ساتھ زین بھائی سے مخوالی ہے جو جن سے آئے پڑے سے جو اب انجیکٹرز چینج ہو رہے ہیں باٹی پھر اس کے بعد چھوڑ چھوڑے کام ہیں وہ بھی شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں اور ایسا تکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک کام جا رہے ہیں چھوٹے سے گاری ورکشپ روڈ دیا اور اب وہ کام کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا کام ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ٹھہر کے projects میں ساتھ روڈ ہے یہ پھون لینا تھے اور یہ پھون دیکھ رہے ہیں جو اب گن رانے کو ہم نے بتایا رہے ہیں تھے کہ پھون لینا تھے اور وہ پھون دکھ لینا ہوتے تھے وہ ہمارا س wielانگر اور مارерт لینا تھے اگر تھی ڈیل بن بھی تو آپ کو بطاتے ہیں نی بنی وہ بھی بتاتے ہیں کے کہ نے ٹھیک تکالو اچھا تو بائز یہ فون ہے جو لے کر آئے ہیں ہم عمر ڈان کے لئے کتنے کے لئے بھائی آپ نے یہ نہیں بتانا یہ راز کی باتیں ہیں باقی اب یہ لے لیا ہے اور یہ دونوں بشندے آئے پڑے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ان لوگوں نے بہت انتظار کیا ہمارا اور یہ پرانے انجیکٹر بھی نکلے ہیں ہوا اپنی گاڑی کے یہی ہے میرے خیال سے تو یہ نہیں ہے نکلے پڑے ہیں کام جاری ہے اچھا تو بائز ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ ایک کارنامہ کر چکے ہیں اٹھر گیا اٹھر گیا یہ جی کٹ آف لے کے آئے ہیں اور یہ فکش کر آتے ہیں گاڑی میں آپ کو بتائیں کہ کٹ آف کیا ہوتا ہے میں نے چلانا نہیں ہے میرے سے زیادہ تو اندھوں نے چلانا اندھوں نے یہ ریموٹ ہے یہ ریموٹ ہے یہ دو ریموٹ ہیں اس کے ساتھ یہ اس کی ڈیوائیس ہے اور یہ باک پر سب کچھ ہے چھے بچ چکے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ وائل شاپ میں آئے ہیں مختلف گاڑی آتی ہیں جاتی ہیں ہماری گاڑی آتی ہیں ہماری گاڑی آتی ہیں یہ پیچھے ہیں باکھی یہاں سے فری ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں ابھی تو سسپنشن کا کام رہتا ہے بھی سسپنشن کھولیں گے پھر بیکھتے ہیں امید ہے کہ کل جا گاڑی ملے گی ہمیں بتاتے ہیں آپ کو کیا سین ہے اچھا تو باید یہ سسپنشن کا کام ہو رہا ہے یہ گاڑی کھولی پڑی ہے دونوں طرف سے اچھا تو باید یہ چارجر گاڑی میں رہ گیا اور یہ لینے ہم لوگ واپس آئے ہیں گھر گھسنے کے بعد ہمیں یاد آیا ہے یہ چارجر ہمارا گاڑی میں ہے تو باکھی یہاں گاڑی کھولی پڑی ہے پیچھے سے بھی کھول رہے ہیں اور پتہ لگے بچھلا شوق بھی دیا ہویا اور کہنا کیا چاہتے ہو باقی اب کرتے نہیں ہے اس کا کوئی بند رو بس آچھا تو بائید نیوز یہ ہے کہ ہمارے یہ جو پچھلے یہ ہے کہنا میں ان کا اللہ بلہ کرے بریک پیٹ بھی ختم ہے چھوٹی کر گئے ہیں پچھلے شوق بھی لیگ ہیں اگلے شوق بھی ختم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری چھوٹی کر گئی ہیں جو سسپیشن کے ساتھ تھیں اب یہ فریش ٹکا آنے لگا ہے اللہ خیر کرے تو مجھے لگ رہا ہے مجھے چارجر لینے آنا ہی نہیں چاہیے تو میں گھر ہی اچھا تھا اچھا تو بائید رات کو میں گھر آ کر سو گیا تھا کیونکہ ایک دم صدمہ لگ گیا تھا مجھے خیر کوئی نہیں لگتے رہتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو پھر یہ کام تو ہوتے ہیں تو سین ہی ہے کہ فیلحال دوپیر کے تین بجرے ہیں اور ابھی ہم نکلے ہیں میرے ساتھ دوپیر ہے اور ابھی ہم میسن کو اٹھاتے ہیں اس بھائی نے ابھی ناشتہ کرنا ہے اس کی گوڑ مورننگ ہوئی ہے تو پھر اس کو ناشتہ کرواتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ورکشپ میری فران بھائی سے بات ہوئی تھی ان کو میں نے کہا تھا یار آپ سامان ہوں گوارے ہیں جو جو بھی ہے تو فیٹنگ شروع کریں میں آتا ہوں بیکاوز جو ہے نا گاڑی کے چاروں شوکس وہ تقریباً ختم تھے چاروں وہ قابلی نہیں ڈالے میں نے لئے لے کے ڈلوائی ہیں اور اس کے علاوہ چھوڑے چھوڑے کوئی لور آمبوش تھے کہ کافی سارا چھوڑا چھوڑا سامان تھا جس کی وجہ سے آوازے تھیں اور مزہ نہیں آتا تھا تو اب سارا کچھ جو ہے گاڑی کا زیرو ہو جائے گا ایک دفعہ کیونکہ اب کلوائی ہے تو ہر چیز جو تھوڑی بہت رہتی بھی تھی ختم ہونے کے نزدیک وہ بھی ڈلواروں تاکہ بار بار مسئلہ نہ بنے اور ایک دفعہ ہم پورس سکون زندگی گزاریں کیونکہ کام کراگ اٹنشنلیس ہو کے پاکہ فیلہار آپ دیکھ سکتے ہو گے باری شوی شروع ہو گی ہنکل کی باہر نکلنے کی دیر 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 ہمارے تو چلتے ہیں بھی آگے آپ کو آگے کے سینز دکھاتے ہیں اچھا تو بوائد یہ جی ایسان صدیقی صاحب آ چکے ہیں ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور یہ ہاتھ با پتہ نہیں کیا؟ سانس کا ایشو ہے نا ہی نے ہلا رمیرہ اچھا آپ کو ہی نے ہلا رہا ہے اوکے تو بھائی ان کی مورننگ ہوئی ہے اور یہ ناشتہ کرنے ہیں یہاں پر تو اس کے بعد پر ناشتہ کریں پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات جس طرح آکے جا رہے ہیں اس طرح موسم بہت ہیوی ہوتا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو فل ٹائم مزددار قسم کا موسم ہو گیا ہے یہاں پر میرے خیال سے باریش ہوئی ہے یہ روڑوں پھل کر گا پانی پڑا ہوئے ہیں پانکی اوپر تو بادر فل چھائے ہوئے ہیں ہیوی کرتے ہیں ہیوی موسم ہے یار ماشاءاللہ یہ بارش تیز ہو چکی ہے اور ملتان کی بھی لاہوروالے حالات شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو تلاہ بن گیا ہے وہ سنوکر بے بل گیا ہے روڑوں پہ تو ساف ہے یہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہو ہوئی نہیں لاہوروالے لاہوروالے سسٹم بننے لگ گئے ہیں یہ بھی ملتان ڈوب رہے ہیں ملتان ڈوب رہے ہیں باقی اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حضر و امان میں رکھیں اور رحمت کی بارش پرسائیں آمین رحمت کی ہے رحمت کی ہے یہ آپ نے جانس کو بائن سرم آپ نے بھنگی تیمہ کنا ہوگی اپنے لو میں نے مانگی آپ نے تو نہیں مانگی ورنہ ڈبل بارش آئی تھی تو اس لیے گائز بارش رحمت کی ہو رحمت کی نہ ہو جب زیادہ پانی آجاتا ہے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں زیادہ پانی آجاتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے کم بارش ہوتی ہے تو کم بارش ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتا ہے یہ تو دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملتا کہ رحمت کی بارش ہو جب زیادہ پانی آجاتا ہے تو پھر زحمت بن جاتی ہے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں سڑکوں پر زلیل ہوتی ہیں تو اس وقت نہیں میں ظلیل نہیں ہو رہا علاقہ شکر ہے بارش ابھی بائر ہے ہم گاڑی کے انتہان ہے علاقہ شکر ہے آپ کا ڈپکی مانے کا دل تو نہیں کہا رہا نہیں نہیں آپ کو میں دروازہ کھل دکا آپ سے لے جائے نہیں اس میں میں نے نہا لیا بارش میں جب مارک ایسی شریڑے اڑائی ہیں بارش میں ہی تو نہاتے ہو بس کیا کریں گا گر بارش میں نہانے نہیں دیتے ہیں پانی زائے کرو گے بہت اس ٹائم بارش روک چکی ہے اور شام بھی ہو چکی ہے کیونکہ تقریباً دو ستین گھنٹے میں سلسل تیز بارش ہوئی ہے تو آپ کو میں دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ روڈے بھری پڑی ہیں اور یہ ابھی ہرکی کی بارش ہو رہی ہے مائنر مائنر سے ہو رہی ہے بندہ باندی باکی خیر جب آپ دیکھ سکتے ہو ہر طرف طلاب ہی طلاب بن چکے ہیں اور وہ سامنے بھی طلاب ہے ادھر دیکھیں تو یہ بھی طلاب ہی طلاب ہے تو خیر اب چلتے ہیں رکشپ دیکھتے ہیں گاڑی کا کام کان تک پہنچا ہا ہماری ان کے ان کو ان کو انہیں گادر فیڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں وہ سامان لے آئے تھے سارا نیا لو جی بابا جی ملتان کی مشہور و معروف روڈ بی ٹو بی پڑی ہے پانی میں ٹھیک ہے کوئی جانا نہیں چاہ رہا ادھر اس سائیڈ پہ اس سوکوالے نے حوصلہ کیا ابھی ہم لوگ تو نہیں جا رہے ہیں ہم لوگوں نے کاری کو بڑے بڑے پانی کے تلابوں میں سے گجا رہا ہے اب ہم نہیں چاہتا ہماری کاری باندو باکی یہ کروزہ دل بھائی بھی جا رہا اڑتا ہوا ٹھیک ہے باکی یہ بھی چلتے ہیں یار ایک بندے کو اڑھانا ہے ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے اور وہیں سے پھر ہم شوم شوم ہو جائیں گے ورکشپ کی طرف اور جا کے دیکھیں ہماری مارکے کا کام کان تک پہنچا ہے یہ جی واسپ پرائفٹ جیم روم لاس ٹھرٹی منٹس ٹھیک ہے اور اس ٹائم پھسے ہوئے کافی برے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیچھے تک گڑھائیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر ایک بھی نہیں نمبر وان پھر نمبر ٹو پھر نمبر ٹھری نمبر فور نمبر فائیو پھر نمبر سکس چھے لینز بنی ہوئی ہیں اور دو لینز والا روڈ ہے دو لینز والا روڈ ہے باکھے پارکنگے لیے آپ نے گواہش کو نہیں بتایا میری منگنی ہوگی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا بارکو آپ کی منگنی ہوگی ہے ہمیں پتا رکھا ہمیں پتا تھا وہ آپ کو بتایا باکھے تھسے ہوئے ہیں بہت برے ہیں کیا بتائیں آپ کو باہید ہم وہ پہلی لینز بھول گئے تھے وہ نظر نہیں آرہی تھی اس ٹائم ہم نے لینز کیا ہم فورتھ میں آگئے ہیں یہ ففتھ ہے وہ اگلی سکھتھ ہے جس میں کنٹینر ہے اس کے پرلی طرف ساتھ بھی بنی ہوئی ہے تو سیونتھ لینز بنی ہوئی ہے یہاں پر بوائید آپ سے پوچھا کسی نے کیا پوچھا کسی نے آپ سے بات کیا اگر چلا ہو وہ چل رہا ہے اچھا تو بوائید ہم لوگ پہنچوکے ہیں ڈیرہ ڈا چوک پہ ویدہ زلالت آف 3 آرز تین گھنٹے زلیل ہوئے ہم رش میں ان کے باری شوید بھی رش اتنا ہوا ہوا تھا کہ ساتھ لینز بنائی ہوئی انتی لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو خیر ابھی اوکھے سو کے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر تو ابھی چل کے دیکھیں ہماری مارکس کا کام کہاں تے پہنچا ہے گاڑی کے اندر شوکس فٹ ہو چکے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پرزے بھی کافی سارے نئے فٹ ہو گئے بارکی کام چل رہے ہیں اور آپ کو میں پیچھے سے دکھا ہوں تو پیچھلے شوکس بھی چینج ہو چکے ہیں اور گاڑی ابھی کھلی پڑی ہے ابھی کام رہتا ہے گاڑی کا یہ مشکلی ہے مجھے لگتا ہے آج نہیں ملے گی ہمیں کیونکہ ساتھ بج میں یہ صبح ہی میرے گی گاڑی ہمیں تو بائیس گاڑی ہماری آپ سے پیک ہو چکی ہے فائنلی آج اور گاڑی میں مٹی مٹی بھی پڑی ہے بھی ساری ہر طرح سے اور یہ جی بگ پیکے کے بعد ببارہ پیک ہو گئی یہ بھی نیچے سے تھوڑا سا کام چل رہے ہیں اور یہ تین بچ اندر بیٹھے ہیں یہاں بر اچھا تو بوائز وی آر فائنلی بیک این آور کار اور یہ جو ہماری علائیمنٹ آگاڑی کی یہ آؤٹ ہے اس ٹائم یہ اب صبح ہوگی سٹیرنگ یہاں بر ہے یہ یہاں پر سٹیرنگ چل رہی ہے بکاوز سسپنشن ورک ماشاءاللہ سے کاری اوکی ہوگئی ہے ہر طرح سے اب اس کی صرف علائیمنٹ رہ گیا وہ اس کی علائیمنٹ صبح کروائیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں کچھ پیٹ پوجا کرنے اور وہاں پہنچ کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اچھا تو وائز ہم لوگ خاپی کے فری ہو گئے تھے تو خیر اس ویلوگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں دعاو میں بھائی کو یاد رکھے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کنا مت بھولیے گا اور دعا کریے گا آپ کا بھائی ریکولر ولوگز بنایا مطلب کہ جن ایک دن چھوڑ کے آپ کے لئے بناتا رہو کیونکہ یہ جو گیپ پڑتا ہے کافی لمبا پڑ جاتا ابھی بھی تقریبان مہینے ڈیڑھ گیپ پڑ گیا تھا خیر کوئی نہیں تو کوشش کروں گا کہ آپ مجھے ریکولر ولوگز بناو باقی دعا میں بھائی کی ویاد رکھے گا اللہ حافظ ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا سنسل